باب ستائیس جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یوسف کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اور اسے باہت کر لے گئے اور پلاتوس حاکم کے حوالے کیا جب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرائے گیا تو پشتایا اور وہ تیس روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لاکر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھیک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو فانسی دی سردار کاہنوں نے روپیے لے کر کہا ان کو حیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپیوں سے کمہار کا خیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا اس سبب سے وہ خیت آج تک خون کا خیت کہلاتا ہے اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائے گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ تیس روپے لے لیے اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداون نے مجھے حکم دیا اسو حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اسو نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پلاسوس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا یہاں تک کہ حاکم نے بہت تجرب کیا اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برعبا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاسوس نے اس سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے خاطر چھوڑ دوں برعبا کو یعیسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسس سے پکڑوایا ہے اور جب وہ تخت عدالت و بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تُو اس راستباس کو کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارہ کے برعبا کو مانگ لیں اور یعیسو کو ہلاک کرائیں حاقم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہارے خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برعبا کو پلاسوس نے ان سے کہا پھر یعیسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا کہ اس کو سلیب بھی جائے اس نے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے کہ اس کو سلیب دی جائے جب پلاسوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوہ ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے یہ روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستباس کے خون سے بری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اس نے بربا کو ان کے خاطر چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ سلیب دی جائے اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپلے اتار کر اسے کرمزی چونگا پہنایا اور کاٹو کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دینے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے تھٹھو میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس پر تھوکا اور وہی سرکندہ لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو چوغہ اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے گئے جب باہر آئے تو انہوں نے شمون نام ایک قرینی آدمی کو پا کر اسے بیکار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے اور اس جگہ جو گلگتا یعنی خوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پتھ ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چک کر پینا نہ چاہا اور انہوں نے اسے سلیب پر چلھایا اور اس کے کپڑے قرار ڈال کر بانٹ لیے اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگہ بانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر پر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ایسو ہے اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو مسلوب ہوئے ایک دہنے اور ایک بائیں اور راہ چلنے والے سر ہلا گلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تہیں بچا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو تو سلیب پر سے اترا اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر تھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تہیں نہیں بچا سکتا یہ تو اسرائیل کا وادشاہ ہے اب سلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کرتے تھے اور دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں آدھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے اور فوراں ان میں سے ایک سقس ڈوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈوبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہی یا نہیں یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردوں اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دئیے پس سبیدار اور جو اس کے ساتھ یسو کی نگہبانی کرتے تھے کہنے لگے کہ بے شک خدا کا بیٹا تھا اور وہاں بہت سے عورتیں جو گلیل سے یسو کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں دور سے دیکھ رہی تھیں ان میں مریم مقدلنی تھی اور یعقوب اور یوسس کے ماں اور مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمیتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یوسو کا شاگرد تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یوسو کی لاش ماغی اس پر پلاتوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنے نئے قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کی مو پر لڑکا کر چلا گیا اور مریم مقدلنی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاتوس کے پاس جوا ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں تین دن کے بعد جی اٹھوں گا پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگیبانی کی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے شاگرد آ کر اسے چھرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو پلاتوس نے اس سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگیبانی کرو پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگیبانی کی